پی ایس ون ون زیرو محمد جبران ناصر ماشاءاللہ انتخابی نشان مائک سر مائک؟ چلیں مائک پہلا الیکشن میں ووٹ کتنے پڑے تھے چار سو اٹھائیس ایف آئی ایک نوٹس بھی آگیا آپ کے پاس جبران نے ایک ویڈیو میسیج بھی بڑا ایک پرجوش سا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو ہے بلا مندھم سا تھا کیا پرجوش تھا رہنے دیں سر آپ سیریسلی دیں دیں کانٹروورشل ججمنٹ آیا بارہ جنوری وہ ایک ججمنٹ ایسا آیا جو کہ شاید قاضی صاحب کی اپنی پوری لیگیسی کو جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آ جائے نوٹس بھی کہ میں یوں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے آفرے کیوں اور میں نے ٹھکرا دی اسلام علیکم اینڈ والکم سٹارٹ اپ پاکستان کی اس پاڈکاسٹ میں عدیل عزیر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے الیکشن کا سیزن ہے اس وقت ایستہ 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 لگ رہا ہے کہ جذبات اپنے عروج پہ پہنچ رہے ہیں کچھ توڑا بہت الیکشن کا محول بن بھی رہا ہے ظاہر ہے اس الیکشن کی حوالے سے جو چیمہ گویاں چل رہی ہیں اس کے آثنٹیسٹی کے حوالے سے اور وہ اپنی جگہ ہے لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس تمام تر محول میں اپنی ایک سپیس کر رہے ہیں اور آپ کو کسی ایک مخصوص پارٹی سے بلونگ کرنے کی یا اسے تعلق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ایسے یہ کراچی کے نوجوان سیاستدان اس وقت ماشاءاللہ اپنا تو جو بھرپور کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اب کراچی کے علاوہ بھی بہار پورے پاکستان میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہاں پہ بھی ان کی پہچان ہو رہی ہے ماشاءاللہ آج کل پوڈکاسٹ کی تقریباً ہر سیریز میں نظر بھی آ رہے ہیں آپ کو اور بہت کچھ اور لیڈی اپنا گیان جو ہے وہ شیئر کر چکے تو ہم سکتے کہ آج ہم بھی کوئی جن سے ذرا بات کر کے سیکھتے ہیں جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جبران اللہ علیکم السلام کیسے ہیں آپ خیریت ٹھیک چھاؤں مدعو کرنے کے لیے اور خلوص تعرف کے لیے بہت شکریہ نہیں جی بلکل مائک سے تو آپ کی ویسی آج کل بڑی قربت ہو گئی ہے ہاں جی قربت ہو گئی ہے انتخابی نشان بھی آپ میں لگایا وہ پیچھے بھی تو ایکسٹر لگایا میں سو جائیں فریم کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو رہنے دیں بسے پہلے تو آپ کا انتخابی نشان لاؤڈ سپیکر ہوا کرتا تھا وہ کیا ہو گیا اس کا لاؤڈ سپیکر دیکھئے انتخابی نشان ازاد امیدوار کو وہ مہیا ہوتے ہیں جو کہ چارٹ کے اندر سے کسی پولٹیکل پارٹی نے ریجسٹر نہ کرا لی ہیں تو گو کہ وہ ہمارا ہی پہچان بن گیا تھا اس ہلکے میں کافی لوگ اس سے آشنا ہو گئے تھے مگر ایک پارٹی ریجسٹر ہوئی حقوقی خلق پالہور کے اندر ہمارے لیجان صاحب کی اور انہوں نے لاؤڈ سپیکر کا انتخاب کیا یقینی طور پر مقبول ہو گیا تھا اس سمبل صحیح تو لوگوں کو اس کی طاقت بھی نظر آئی خیر وہ ہمارے دوست ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میرا لاؤڈ سپیکر اگر کراچی سے ٹرائول کر کے گیا تو وہ لوہر امار کے ہاتھ میں گیا تو پھر ہم نے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مائک کا انتخاب کیا ہو سکتا اگلے الیکشن میں وائرلیس ہوں کوئی بروسہ نہیں ہو سکتا کالر مائک ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جبران this is your third election right ویسے دیکھا جائے تو چوتہ ہے چونکہ میں ایک زمنی انتخابی لڑ چکا ہوں اچھا پہلی یہ کس سال میں ہوا تھا یہ واقعہ دوہزار تیرہ میں عام انتخاب آت پھر دوہزار اٹھارہ میں عام انتخاب پھر اس میں جو ہمارے ایم پی اور ایم اے صاحب تھے وہ گورنر اور پریزیڈنٹ بن گئے پی ٹی آئی کے جانب سے تو پھر زمنی انتخاب ہوا اس میں میں نے حصہ لیا پی ایس کی نشست پہ تو پی ایس کی نشست پہ یہ میرا چوتہ مسلسل الیکشن ہے جبران you must be in your mid thirties right now جی الحمدلہ تو کیا بائیس تیس سال کی عمر میں پہلا انتخاب لڑ لیا تھا میں نے چھبیس سال جیسی میں چھبیس کا ہوا ہی تھا اور میں نے پہلے الیکشن لڑا ہے نہیں تو کیا جب بچپن میں لوگ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا انجنئرم بنوں گا جبران کہتے تھے میں سیاست دان مروں گا نہیں مجھے وکیل بننے کا شوق تھا اور الحمدللہ میں وکیل بنا اور وکیل بھی اریجنلی کوپریٹ بننے کا شوق تھا ہم جسنا کے شوز دیکھتے تھے پریکٹس اور باستن لیگل وغیرہ بورڈ میٹنگز اور چارجنگ بائی دی آو اور ہارٹ نیکوشیئیشنز مگر جیسے ایسے تھوڑا سا پہر خال میں اگر آپ سنسٹیف ہوتے ہیں اور جو حالات تھے ان سے تو آپ میں کم سے کم آ کے نہیں مون سکتا تھا جو دوہزار آٹھ کے بعد سے ایک پورے پاکستان کے اندر ویف پھیلی ہوئی تھی رجت پسندی کی شد پسندی کی ایک تقرار کی پولرائزیشن کی انٹالرنس کی تو سماجی کام کی طرف چلا گیا پولٹیکل کام کی طرف چلا گیا پولٹیکل ایکٹوزم شروع کر دی وقالت سے میں نے ایک طریقے سے آف لے لیا اور پھر وقالت میں واپس بھی یوں آنا ہوا کہ میں جب سماجی کام کر رہا تھا تو میں لوگوں کو جو ضرورت مند تھے دوست یار وقیل مہیا کرتا تھا بطور لیگل ہے اگر دوستوں نے بھی کچھ چار پان سال کے بعد کہا بس ہو گئی ہے کبھی کوئی پینگ کلائنٹ بھی بھیج جا کرو تو پھر ایک فیک انکاؤنٹر کیس ہوا تھا شیرہ فیصل پہ ایک درزی تھا ایک نوجوان کراچی کا لائن زیرہ میں رہنے والا محمد نقصود جو کہ انکاؤنٹر میں مارا گیا پہلے پولیس نے کلیم کیا جی ہم نے ڈاکو مارا ہے بعد نے فیملی نے شور مچایا تو پولیس نے کہا نہیں جی اس کو ڈاکو ہوں نے مارا ہے تو الحمدللہ وہ ٹرائل میں نے کیا زندگی کا پہلا ٹرائل ہم کامیاب ہوئے بس کو سزا بھی ہوئی پولیس والے کو اس کے اندر اور پھر میرا کرمینل پریکٹس کا اور ساتھ نے کونسٹیوشنل پریکٹس کے اندر واپس واپسی ہوئی اور اب میں پانچ سال سے ایکٹیو لٹیگیشن کر رہا ہوں ہمائی کوٹس کے اندر جبران جب آپ میڈ ٹوئنٹیز میں ہوتے ہیں تو اس وقت اور آپ کی شادی نہ ہوئی بھی ہو اور میں اگر آپ کی شادی نہ ہوئی ہو اور میں اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی شادی کو تو میرا اتنا عرصہ نہیں ہوا زیادہ عرصہ نہیں ہوا سو پیرنٹس کا ایک سی تو ہوتا ہے پہلی بار جب اس خواہش کا اظہار کیا ہو میں الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں گرہ والوں کا کیا ریاکشن تھا یہ ابھی آپ نے شروع میں بھی کہا دسکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں میرے والد کو کسی چینل کے ٹکر سے پتا چلا تھا کہ میں نے کاغذات نامزد کی جمع کرا دی اتوار کا روز تھا دوہزار تیرہ کی بات ہے میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تھوڑا سا مزاک ان کو اتنا پسند نہیں تھوڑی سیریس شخصیت ہیں گھر سے نکلتے ہیں انہیں دیکھا سوٹ پہن دے اس وقت ہم ذرا ینگ تھے تو سوٹ وغیرہ سے ریسنگ کرتے تھے کوپرٹ لوئر والی میں نے کہا کہاں جا رہے ہو اتنا تیار ہو کے میں نے کہا جی میں کاغذات نامزد کی جمع کرانے جا رہا ہوں الیکشن کے ان کو لگا کہ میں نے ایک سنجیدہ جواب کا ایک مزاکہ کس جواب دیا ہے سنجیدہ سوال کا تو انہوں نے غصے سے کہا کہ کسی بات کسی تجواب مل نہیں سکتا ہے اس گھر میں میں واپس آیا دوڑا ہی ہنٹے بعد تو انہوں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو میں نے کہا میں کاغذات نامزد کی جمع کر آگے آ رہا ہوں انہوں نے اور غصے سے کہا کہ ایک تو مزاک بنا لیا ہے اور والدہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے تو میں نے اس طرح سے فیصلہ لیا ایون میں جہاں کام کرتا تھا وہاں میرے بوس کو جو ہے ایک ایس ایم ایس سرویس چلتی تھی اس وقت کراچی کے اندر مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا زیرو ٹو ون کر کے تھی یا کیا تھی فلانا فلانا حلقے میں فلانا فلانا لوگوں نے جمع کر آئے اس سے پہلے میں جا کے ان سے چھٹی کی ترخواست کرتا انہوں نے آکے بلایا اور پوچھا کہ تمہاری مکمل چھٹی کیوں نہ کر دی جائے اچھا یا تو یہ کام کر لو وغیلت کر لو لیکن وہ ایک سیریس کوپرٹ فرم تھی وہ ایسی فرم نہیں تھی جہاں پہ بار پولٹکس ہوتی ہے کوپرٹ کرائنٹس سے تو میں اپنے والدین کا بڑا شکر گزار ہوں اور اپنے میں ان باس کو بھی ساتھ زاہد ان کا نام ہے ایسا منٹور دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت دل بڑا کیا اور مجھے اجازت دی کہ میں جاؤں اور یہ انڈیور کروں اور پھر اس کے بعد ابو اس کے بعد ابو اس کے بعد جب آپ نے کاخزات نامزد کی جمع کر آ دیا دیکھیں جی اس وقت تک فائن تھے مگر اس وقت آپ کو پتا ہے جو متحدہ کی سیاست تھی اور اس سے جو سیاست جڑی بھی تھی اور جو بوری کی بات ہوتی تھی تلوار کا الیکشن آپ کو یاد ہے بلکل ایسی تین تلوار پہ الطاق حسین صاحب نے کہا تھا چیر دو انگو تلوار اسے تین تلوار والوں کو جب ہم اور پی ٹی آئی ساتھ کھڑے ہو کے رگن کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے وہ الیکشن کے بعد پرٹیسٹ ہو رہے تھے تو ہم اس ان حالات کے اندر وہ معاملات اور پھر جب اے پی ایس کے بعد کچھ مظاہرے شروع علال مسجد کے سامنے جس کے اندر میں سامنے سامنے تھا تو پھر دہشتگر جماعتوں کی کولیں آنا ان کی ہٹلس پہ آ جانا جنداللہ کی ہٹلس پہ آ گئے جماعت الحرار کی ہٹلس پہ آ گئے لشکر جنگوی کی ہٹلس پہ آ گئے فون کاؤز ان کی آ گئیں یا پھر آگے جب آپ کام کرتے ہیں اس ملک میں غیر مسلمانوں کے لیے تو آپ کے والے سے الگ الگ داختر پیدا کیا جاتے ہیں ملکل ایسے کہ آپ غددار ہیں یا آپ ایجنٹ ہیں یا آپ خود بے دین ہیں یا دین بزار ہیں یا کافر ہیں یہاں تک بھوتان لگایا گیا مازاللہ کہ میں غستاخ ہوں تو اس کا پھر ایک پریشر تو میرے ساتھ میری فیملی نے ایسا میں نہیں کم ہوا کہ سفر نہیں کیا شاید انہوں نے اس طرح سے ظاہر نہیں کیا یا میں نے ان کے ظاہر کرنے کے باوجود بھی جو ہے انہیں ٹھٹائی نہیں چھوڑی تو میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ جو بھی تھا جیسے بھی حالات گزرے وہ ساتھ کھڑے رہے اور اب میری بیگم بھی جو ہے منشاہ بکوز وہ اپنی ایک رائٹ میں پبلک فگر ہے ان کا ایک کریئر ہے دس سال سے بہت لکا رہا ہے تو جو پچھلے سال کے اندر جب مجھے اگوا کیا گیا تھا وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب میرے سر پر بندوق رکھی گئی ان کے سر پر بندوق رکھی گئی جب مجھے ٹرائیول نہیں کرنے دیا واشلس میں ڈال کے آفلوڈ کیا گیا تو ان کے ساتھ بھی یہ کاروائی ہوئی اور پس کے بعد ہائی کوٹ نے کہا کہ this is ridiculous اور وہ orders واپس لئے گئے and then we were allowed to travel تو وہ بھی اس جو انہوں نے ساتھ نبھایا ہے جو ریزول و قرچ شو کیا ہے تو I am indebted to my family my friends پہلا الیکشن میں ووٹ کتنے پڑے تھے چار سو اٹھائیس چار سو اٹھائیس گھر والوں نے دیا تھا نا ووٹ میرے خال میں امید تو ہے مجھے کہا تو ہی دل رکھنے کے لئے شاید کہا but چار سو اٹھائیس پڑے تھے ہمارے مولے میں ہو چکا ہے نورت نازعباد میں وہ ایک سمی صاحب تو ان کے گھر والوں نے بھی ووٹ نہیں دیا تھا وہ بعد میں لڑائیوں کی آوازیں سنایا باہر تک آنی تھی لیکن خیر چلیں اور پچھلے الیکشن جو ہوا تھا تو you improve the number چھہ ہزار چار سو چھہ ہزار لوگ مزید آگئے اتنے لوگ میرے خاندان میں تو نہیں پیدا ہوئے تو یقینی طور پر خاندان کے علاوہ کچھ لوگوں نے ووٹ دیا confirmed ہے اس بار تو امید ہے اور کافی بڑی سیاسی پارٹیوں سے بہتر پرفارمس اور کار کردگی باشمول پی ایس پی باشمول ایم کیو ایم یا ایبسلوٹلی اور کراچی جیسے شہر کے اندر تو اب جبران میں یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ نے تیرہ میں بھی کیمپیننگ کی اٹھارہ میں بھی کی ایک زمنی انتخابات میں بھی کی یہ الیکشن مختلف لگ رہا ہے کیمپیننگ پوائنٹ آو یو سے بھی یہ الیکشن مختلف ہے اگر آپ تیرہ سے کمپیر کر رہے ہیں اور اٹھارہ سے کمپیر کر رہے ہیں آپ دو ہزار آٹھ سے اگر کمپیر کریں گے تو شاید مختلف نہ ہو کیونکہ دو ہزار آٹھ کے اندر بھی ایک بے یقینی کی صحتحال خاص طور پر کہ مشرف صاحب جائیں گے کی نہیں جائیں گے آنے دیں گے نواز شریف کو نہیں کیا آنے دیں گے بنیری صاحبہ کیمپین کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے اور پھر ایک ناشنل ٹراجیڈی ان کی شہادت اور اس پارٹی کو لیڈر لیسٹ کر دینا اور پھر جو رائٹس پورے پاکستان کے اندر عمرڈ آئی اب ہم اپنے غصے کے اندر اس میں الگ الگ لوگوں نے اپنا فائدہ بھی اٹھایا تو یقینی طور پر دوہ دار آٹھ کا الیکشن بھی اس طرح کی فضاء میں نہیں ہوا تھا مگر دوہ دار تیرہ میں اور اٹھارہ میں ایک سرٹینٹی تھی ایسا تو دی بلڈ اپ اف دی الیکشن ایون تیرہ کی اگر میں بات کروں تو مقصود پارٹیوں کو مقصود صوبوں کے اندر اے این پی ہو گئی ایم کی ایم ہو گئی پیپلز پارٹی ہو گئی درشگر تنظیموں کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا تھا بار بار وہ پارٹیز کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں کھل کے کیمپین نہیں کرنے دی جاری ہم لوگ ہٹ لسٹ میں ہیں اور شباز شریف صاحب جو ہیں پنجاب سے کہتے تھے کہ ہمارا نظریہ تو ایک ہے طالبان کے حوالے سے ہم تو ایڈیلوجیکل پرڈرز ہیں یہ تاریخ حقوں کو حفظہ کمزور ہو جاتا یاد رکھنا چاہیے دوہزار آٹھ میں جو الیکشن ہوا اس میں تاثر کی ایک ریکنگ تھی آپ نے گوڈ فادر اور سیسیلین مافیا اور یہ تمام در چیزیں سپریم کورٹ نے بھی کہیں خان صاحب تو ویسی لگے ہوئے تھے دوہزار تیرہ سے کہ جو کچھ نون لیگ کے حادثے ہوگا وہ برا ہی ہوگا وہ اسپطال کا افتتاہ ہو وہ موٹر وے ہو مطاقہ کہ اس طرح کی سیاست کے بھی جنگلہ بس ہم نے کھانی ہے جبکہ پھر پشاور میں محنت کرتے رہے چار سال تک یہ بن جائے اور پھر بنا کی بھی دیا آخر کارم کو جا کے جو کہ مائس سانجر ضرورت ہے نا کومن سنس کی بات ہونی چاہیے بٹ آپ نے میاں صاحب کو جو ہے سیاست سے آؤٹ کر دیا جو ڈسکالیفائی ہو گئے تو اس حد تک اگر دیکھا جائے تو ایک تاثر آپ نے بنایا یہ جب الیکشن آیا ہے دو ہزار چوبیس کا اس میں تاثر بنانے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے ٹھیک ہے اور تاثر میں اس لئے کہہ رہا ہوں بیکوز آپ کچھ بھی لکھ دیجئے عوام کی reception of that order of that command separate ہوتی ہے کوئی وجہ ہے نا کہ اتنی بڑی بنچ نے بیٹھ کے لکھا ستتتر کے اندر ستتر کے اندر کہ جی کاتل ہے بھٹو اس کو سزا دی جائے to be hanged till death آج پوری قوم کہتی judicial murder ہے ٹھیک تو ریسیف کیسے وہ تاثر نہیں بنا آپ قاتل نہیں ثابت کر سکے public memory کے اندر ہماری political memory کے اندر جسوکار علی بھٹو کو تو وہ judicial murder کلاتا ہے ان کا تو وہ technically judicial murderers کلائے جسوکت کے آج ریفرنس بھی خلاوہ سپریم کورٹ میں تو اسی طریقے سے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ملکی سلامتی کے درپے ہیں یا ان سے خطرات لاحق ہیں آپ ان کی foreign policy پہ ان کی حکمت عملی پہ ذکینی طور پہ سوال اٹھا سکتے ہیں بہت یقینی طور پہ جب آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ تو خددار ہیں اور یہاں تک اب اشارے دیے جا رہے ہیں کھل کے کہ جی اگر کوئی ملک کو توڑنا چاہے تو کیا اسے پانچ سال کا لائسنس دے دیا جائے تو یعنی کہ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ you wanted divisions in the country اب یہ تاثر کم سے کم ان کے ووٹرز میں تو نہیں بن پایا بلکل ٹھیک ہے اور ان کا ووٹر ایک اچھا خاصہ بڑی فورس ہے اور خان صاحب کو popularize کرانے کے اندر جو state machinery involved ہوئی 2011 کے بعد سے وہ پھر ناکام رہ گئی اس popularity کو واپس لینے سے اس کی وجہ یہ تھی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ خان ایک ایسی شخصیت تو نہیں ہے جو صرف سے establishment کی گود میں پیدا ہوئی وہ اپنی ذات کے اندر ایک acclaimed personality ہے ایک accomplished individual ہے جس نے کئی کو tournaments میں باشمول سب سے important ہمارا پہلا world cup global tournament cricket کے حوالے سے وہ جیت کے آئے شوقت خانم کی بنیاد رکھی اب تیسرا سب سے بڑا کراچی میں بنانے جا رہے ہیں انمل یونیورسٹی کی بنیاد رکھی برادفرڈ یونیورسٹی کے chancellor وائس chancellor وہ مقرر ہوئے global ایک recognition ہے تو definitely وہ ایک انسان کے پاس اپنا بھی خود کچھ charisma offer کرنے کو ہے تو جب آپ اس سے عاشنا ہوں گے تو possibility ہے کہ دس میں سے اگر لوگ ان کو سن رہے ہیں دس لوگ تو شاید اگر آٹھ نہیں تو چھے یا پانچ متاثر ہو جائیں تو وہ جو state machinery لگی وہ پھر اسنا سے محصر ثابت نہیں ہوئی کہ جی آپ ان کا یہ توڑو ایمیٹ سارا کا سارا اور آپ کو لگا نہیں کہ جتنا اور ملائن کرنے کو نکلے اتنا اور وہ پھر جب تاثر کام نہیں کیا گیا تو پھر آپ force پہ آگئے پھر آپ گرفتاریوں پہ آگئے پھر آپ اگوا کاریوں پہ آگئے آپ جبری گمشدگیوں کے اوپر آگئے آپ فیملی اور فرنس کی حراؤسمنٹ پہ آگئے آپ بزنس توڑنے کے اوپر آگئے بزنس بند کرنے پہ آگئے آپ سے کنڈر پروپوزز اگوا کرنے کے اوپر آگئے آپ نومینیشن فارم ریجیٹ کرنے پہ اچھن جانے کے اوپر آگئے آپ آپ ڈسکولیفیکیشن کے اوپر آگئے رو کے ہاتھ سے ٹریبینل کے ہاتھ سے اور پھر آپ سیمبل شیننے پہ آگئے ٹھیک تو آپ نے بھائے فورس سارے کام کر لیے جو آپ بھائے پروپاگینڈا نہ کر سکے پروپاگینڈا جبران کافی کھل کے بات کرتے ہیں آپ ظاہر ہیں ایف آئی ای کا نوٹس بھی آگیا آپ کے پاس ای تنگ ہماری میں بتا تھا چلیں جبران سے پچھلے ہفتے بھی ملاقات ہوئی تھی اس وقت تک یہ خبر نہیں آئی تھی اس کے بالکل اگلے دن جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جبران نے اور آپ نے ایک ویڈیو میسیج بھی بڑا ایک پرجوچ تھا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو ہے بڑا مدھمفہ تھا کیا پرجوچ تھا رہنے دیں سر آپ سیریسلی رہنے دیں بہرحال ایک چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے پوری لیگسی کو جو ہے میرے خیال سے اس کے اوپر ایک وہ تو آگیا ہے ایک کشن مارک بھارا لاؤ گیا ہم بہت احتیاط سے بات کریں گے بھئی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آ جائے نوٹس دیکھیں میں ایک مثال دوں گا اسود علی دور جن کے گھر میں گھس کے ان کو لوگ سیول کپڑوں میں نشانہ بنا کے چلے گئے تشددت کا صحیح ہے آپ ایکسپیٹ کر رہیں کہ وہ نوٹس سے گھبرا جائیں گے مجد بے کوفی لگے گی ماتی اللہ جان صاحب جن کو آپ نے دیکھا اسنا آباد میں کوٹ کے باہر سے جبری کمشدگی کا نشانہ بنایا گیا اٹھارہ گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی آپ کو لگ رہا ہے وہ ایک نوٹس سے پریشان ہو جائیں گے جن کے اوپر کئی طرح کے پریشیز آ چکے ہیں انکلوڈنگ میکنگ ہم انشورنگ اب وہ اپنا یوٹیوب چینل کے ذریعے اور پھر اپنے چینل پہ بھی آئے وہ کام میرے ساتھ جو ہوتا رہا being a lawyer as well میں نے کہا میں پہلے ان لوگوں کی مثال دے دوں اپنے پیانٹ سے پہلے تو نوٹس سے تو آپ نے گھبرانا نہیں تھا مگر نوٹس کیوں امپورٹنٹ تھا اور جو میری ویڈیو کا پیغام تھا وہ بھی کیا تھا دو چیزیں میرے خیال میں یہ جائیٹی اس لیے نہیں بنائی گئی کہ آپ کو حرمت کا بہت لحاظ ہے اور خیال ہے جوڈیشری کی اور آپ کے لیے بہت مقدم اور مقدس ہے آپ کو مقصود فیصلے بڑے مقدم اور مقدس لگتے ہیں جوڈیشری کے حالیاں جن کے بارے میں آپ گفتگو نہیں چاہتے جن کے بارے میں آپ چرچہ بحث نہیں چاہتے سوچ وچار نہ ہو آوان کے بیچ میں اس لیے آپ نے اس فیصلے سے ہی کونسائٹ کرتے ہوئے یہ نوٹسز جاری کی ہے اور یہ جائیٹی پہلے سے آپ کو پتا تھا کہ ہم نے تیار کرنی ہے اس کے لیے اور آپ نے وہ ایفٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ٹیکنیکلی جو حکومت وقت ہے اس کو مقصود نہیں ہے حرمت کیوڈیشری کی پہلی بات دوسری بات جائیٹی بنائی جاتی ہے حکومت کی جانب سے چلائی جاتی ہے حکومت کی جانب سے نوٹس ایشو کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے کمپلینٹس کے اندر تالیس صحافیوں کو نوٹس ایشو کرتے ہیں آپ میڈیا اور صحافی برادری اور سپریم کورٹ میں ایک خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں چیک آپ ان دونوں کو اید اسے کے مددے مقابل کرنا چاہ رہے ہیں آپ جب سوشل ایکٹیوزس کو اور کینیڈیٹس کو جن میں میرا بھی شمار ہے ان کے ساتھ یہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ عوام کے اندر اور آپ سپریم کورٹ کے بیچ میں ایک خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی تنقید ہے تو تنقید کرتے رہی اور اپنی طرف سے کم سے کم انہوں نے یہ وزن اٹھا دیا شولڈر سے کہ تاثر نہ جائے کہ اس کاروائی کے بیچے اس پیشرفس کے بیچے سپریم کورٹ ہے جو کہ ہمارے فیصلوں پر اختلاف رہیں گے مگر یہ حقیقت ہے کہ میرے ملک کے چیف جسس جناب محترم قاضی فائز حصہ صاحب ہیں اور اکٹوبر تک ہیں اور وہ ملک کے چیف جسس رہیں گے ان کے آرڈر سی کمپلائنس بھی ہوگی ہم تنقید کر سکتے ہیں ہم آئیو سی کا اظہر کر سکتے ہیں یا ہم گلے لگا سکتے ہیں ان فیصلوں کو سلیبریٹ کر سکتے ہیں پھر ہم یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک انسٹیوشن ہے اور ایک آثورٹی اور قانون کے تحت ہم نے چلنا ہے نا ہم الیکشنز بھی کیوں کروانا چاہتے ہیں اسی آئین اور آثورٹی کی پاسداری کیلئے لیکن جبران ایک جنرلسٹ ہے جن کا نام ہے حسن ایوب جانتے ہوں گے آپ نونڈیگ کے بہت قریب اور پاکستان کے کچھ پاورفل سرکلز کے بہت قریب مانے جاتے ہیں مجھے علمی طور پر ابھی ان کا تھوڑی دیر پہلے ہی میں بیان آپ کے آنے سے پہلے میں میری ٹائم لائن پر آگے جس میں انہوں نے کہا کہ جس کو ایف آئی اے کا نوٹس گیا ہے اس کو آنا تو پڑے گا وہ کوئی ون سکسٹی ون سکسٹی کی کوئی بات کر رہے تھے تو وہ تو آکے اپنا بیان اس کو ایک بعد ریکارڈ کرانا پڑے گا تو آپ کو جانا تو ہوگا ایک بات کیوں ان کا کہنا یہ قانون کی مطابق سیچویشن یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ایکشن نہیں ہے ایف آئی نے وہ قانون کی مطابق لے لے مجھے پتا ہے کہ پہلی میل اف آئی ڈے ہے اور دیکھئے میں روز عدالتوں کے رو برو ہوتا ہوں ٹھیک ہے میں کہیں اوورسیز بیٹھ کے کسی اور شہر میں بیٹھ کے یا باہر بیٹھ کے دالتوں سے تفسرہ نہیں کر رہا ٹھیک اور میرا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں وکیل کی تب تک عزت ہے جب تک عدالت کی عزت ہے ورنہ ہم تو کالا کوٹ پہن کے جتھے ہیں نا ہم تو موب بن جائیں گے اگر عدلیہ کی عزت نہیں اور عدلیہ کی عزت کیلئے بہت ضروری ہے کہ ججز کی عزت ہو تو ہم تنقید کے قائل ہیں تضحیق کے نہیں تضحیق کی مضمت کرتے ہیں بلکل کیونکہ معاشرے میں شور و غل کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے مزید ہمیں گفتگو چاہیے مقالمہ چاہیے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسی کچھ بات کی ہو جو objectionable ہو ہاں میں نے objection ضرور اٹھائے ہیں جو کہ میرا حق ہے اور ایف آئی اگر کوئی اس کے ساتھ حوالے سے کوئی مزید ایکشن لیتی ہے تو وہ وچھ ہنٹ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا بہتان کی میڈیا چینلز کی کردار کشی کی جاتی ہے تو ان کی جائیٹیز کہاں ہیں جب اس ملک میں سماجی کارکنوں کی تحضیق اور بہتان بازی کی جاتی ہے تو ان کی جائیٹیز کہاں ہیں جب کسی ایک عام عورت کی یا ایک عام مرد کی یا ایک عام بزرگ کی جوان کی یا خرد سرہ کی مسلمان کی یا غیر مسلمان کی مذہبی بیسس پر لسانی بنیادوں پر کسی بھی بنیاد پر یا آپ پینڈز چلاتے ہیں وائرل کرتے ہیں تو اس کی جائیٹیز کہاں ہیں اس کی انٹیروگیشن تو نہیں ہوتی اس کی انیسٹیگیشن تو نہیں ہوتی جو لوگ کمپلین کر کر کہ تھک جاتے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا لیکن جبران میں خود اتنے کلائنٹس کے حوالے سے کلائنٹس کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں وہ یہ تکیں امید رکھ کے آتے ہیں کیار ایک نام ہے ایکٹیویسٹ ہے کچھ اچھا وکیل ہے تو جبران کے ساتھ جائیں گے تو حل ملے گا میں تو تمام طرح چیزوں کا حل نہیں ہو سکتا اگر سامنے سے ادارہ ہی کام کرنے کو تیار نہ ہو اور بزد ہم کام نہیں کریں گے اور ایف آئی اے سائیبر کرائم کا یہ مسئلہ ہے تو آپ شرمندہ ہی ہوتے ہیں تمام طرح لوگوں کے سامنے لیکن جبران ایون تو ججز کے معاملے میں بھی تو بہت سیلیکٹیو چل رہا ہے اس سے پہلے بندیال صاحب نے ہم نے یہ دیکھا دی گئی اور سب کچھ دیا گیا اس طرح کا میں یہ کہوں گا کہ نوٹسس وہاں تو ایشو نہیں کیے گئے انہی کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ مگر کچھ جوڈیشن ریفرنس بھی عمر اتیاب اندال کے خلاف جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے فائل نہیں کیا تھا اس وقت کے ڈی جی آئی سائی کے کہنے کے اوپر اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آج اتنا حصار کیوں بنایا جارہا ہے دفاع کیوں کیا جارہا ہے اتنی پرٹیکشن کیوں دی جارہی ہے مشنودی کیوں حاصل کرنے کی کوشی جارہی ہے چیف جسٹس کی تو آپ یہ بھی دیکھیں وہ کون سے ادارے تھے جنہوں نے اپنے اپنے ٹائم کے اوپر کوشش کی تھی کہ چیف جسٹس بنے ہی نہ ان کا کریئر پہلی ختم کر دیا جائے ان کی فیملی کو اتنا ملائن کیا جائے کہ وہ ہار گئے جیسا بھی تھا اچھا تھا برا تھا انہوں نے مقابلہ کیا ان کی بیگم نے مقابلہ کیا ریفرنس آگے آرگیو کیا آپ پہ تھا نا کوٹوں کے اوپر کہ آپ ثابت کرتے کے نہ کرتے مظاہر نقری اس کی فا دے کے چلے گئے وہ تو یہ تک تنقید کر رہے تھے کہ یار جو درخواست گزار ہے جو کمپلیننٹ ہے شکایت گنندہ اس کو نہ بلا ایک سپریم کورٹ کا جج ایک شکایت گنندہ سے گھبرا رہا ہے ایک تشویش کی بات ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے لیکن جبران ایک اور جج کے خلاف بھی جسٹس سردار تاریخ مسود ان کے خلاف چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس آر آن ریکارڈ وہ خاتون جو کمپلینڈ لے کر گئی تھیں چیف جسٹس صاحب نے ان کے کیا کہا تھا آپ کو شاید یاد ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو وہاں بھیج دیا جائے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں اس طرح کچھ انہوں نے بات کی تھی اس حوالے سے دو مختلف ججز کو دو مختلف طریقے سے سردار تاریخ مسود صاحب کا جو ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ جو کمپلینڈ خاتون آئی تھی ان کو جس طرح ٹریڈ کیا گیا تھا کمپیر ٹو جو ایک جو دوسرا سپری جوڈیشل سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس تھا وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو نہیں لگتا میں اس پر تفسر نہیں کر سکتا جو کہ مجھے یا تو یاد نہیں آرہا یا مجھے علم نہیں ہے چالیں اگر آپ پوز کریں گے پورٹاست پانچ منٹ کے لیے اور ہمیں خبر دیکھ لیں تو اس کا نیلیسز اور تفسرہ میں آپ کو بالکل دیکھ لیں گا چلیں ہم یہاں پہ اس کو کم سے کم آپ اس بات کی اتنی تو میری تائید کر سکتے ہیں کہ میں ایک مقصود موقف اور پنسپل کو لے کے چل رہا ہوں اگر میں ریفرنس کے حوالے سے قاضی صاحب پر تنقید کرتا تھا تو آج جتنے ہم کے فیصلے ہیں اور اس موڈس کے بعد تو میں نے بقول آپ کے کوئی بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ ان کا مخاطب کر دیا اور کوشن میں لیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کوئی ٹویٹ ٹوڈی ریٹ نہیں کی نا اپنا موقف واپس لیا تو میں تو وہی سٹانس پہ کھڑا ہوں اور کل کو کوئی اور آلی شان فیصلہ ہوگا ہمارا تفسرہ بھی اتنا ہی زوردار ہوگا صحیح ابھی ایک آلی شان فیصلہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت ہم میں آپ کو بتا دیا چلوں کہ ہم رات کے کافی ایک دیر پہر رہے ایون تو ان کےوں تو مجھے اندازہ ہے کیمپیننگ کرنے والوں کے لیے تو ابھی شام جوان ہوگی لیکن اس وقت کہتے ہی ہیں کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے تک ایک تفصیلی ہیرنگ جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے اڈیالہ جیل میں اور کافی میرے خیال سے ایلیکشن سے پہلے ایک بڑا ججمنٹ آنا ہے 2018 میں بھی طیب آتا 2018 سے پہلے دیکھیں آپ آپ ڈسکولیفائی اس پی ایم ہوگئے تھے آپ کی کنوکشن بھی 2018 سے پہلے دی تھی ایلیکشن کے بالکل مو کے اوپر جا کے گرفتاریاں ضروری ہوگئیں تو اگین آپ ڈی موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھئے جس طرح کے سے خان صاحب کا ٹرائل چلایا جا رہا ہے اور پھر اب ان کے اوپر فورس کیا جا رہا ہے پانچ پان سال پرائیوٹ وکیل پیش نہیں ہوتے مرڈر ٹیبل مرڈر ٹیبل مرڈر کیسز میں ججز کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مدعی کہتا ہے رہتا ہے جی سٹیٹ کاؤنسل دے دیں سٹیٹ کا وکیل دے دیں تاکہ ملزم کی نمائندگی اور کیس چلے آگے پانچ پانچ سال تک موڈل کوٹس میں کیس مجھے کہ جو موڈل کوٹس تو اتنا ٹائم ان کو ہوا بھی نہیں بننے ہوئے بر تین تین سال وہاں بھی گرسوا ہو گئے یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ جی فوراں ایک دن کے اندر ہی اگر کروائی ڈل جائے تو کیا ہی بات ہے مگر وہ پوسیبل نہیں ہے تو جتنا جتنا پوسیبل ہے اتنا آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے ڈی موٹیویٹ کرنا ہے آپ نے اس ووٹر کو حوصلہ توڑنا ہے آپ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کل اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود قابل دید ہے کہ پی ٹی آئی نے کیسے حمد کر کے ان کے ورکرز اور سپورٹرز نے اور ان کے کیانڈیڈیٹس نے اس فلاش موب کی صورت کے اندر اچانک باہر نکلے الگ الگ حلقوں میں الگ الگ شہروں میں کیونکہ ان کی کیمپین نظر نہیں آ رہی تھی اور انہوں نے حمد جھٹائی اور جن حالات میں جھٹائی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں رسپیٹ کرنا چاہیے اور پھر ایک سینیریو کریٹ کیا گیا کراچی میں تین تلوار پہ کہ ہمارے بہادر دلیر خدمت کرنے والے جان دینے والے پولس کے جوان اور عورتیں ان کو بڑا صاحب کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اور ان سے بھیڑو تم جاؤ اور ان کے خلاف ایک چین منا لو تم جاؤ اور لاتھی برساؤ تم جاؤ پتھراؤ کرو تم جاؤ پرووک کرو تاکہ یہ جب ریعٹ کریں گے تو سر تو تمہارا پھٹے گا جبڑا تمہارا ٹوٹے گا ہم تو پیچھے بیٹے تماشاں دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے نام چننے اور ایف آئر کاٹ نہیں ہے اور ان کو الیکشن سے باہر کرنا ہے میری اطلاعات کے مطابق شاید کوئی کراچی کا ایم پی اے ایم اے کا کینڈیڈٹ بچا نہیں ہے جس کو اس کیس میں جس میں انہوں نے ایٹی سی کی تفاہت ڈال دی ہیں نامزد نہ کیا ہو تاکہ یہ چھاپوں کے چکر میں اور گرفتاری کے چکر میں بھاگتے پھریں اور یہ جو انہوں نے حمد جوٹائی کیمپین کرنے کی یہ یہ نہ کر سکیں اور ایسے اب تک وہاں پہ امیدوار نامزد ہو گئے جو ایتین تلوار پہ موجود بھی نہیں تھے بالکل ایسے تو مجھے بہت تکلیف ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب جو کہ میرے خیال میں بہت بہتر چیف منسٹر انٹیرم ثابت ہوئے ہیں باقی وزرائے آلہ سے اگر آپ ان کو کمپیر کریں سندھ کے اندر الیکشن کی پیرڈ میں آپ نے اسنا کی پکڑ دکڑ ماردھار نہیں دیکھی جسا اب پنجاب میں آپ نے محول دیکھا اور کے پی میں کچھ شہروں میں آپ نے محول دیکھا ایک بڑا سوال یا نیشان پیدا ہو گیا بالکل ایک ہفتہ پہلے تینور ختم ہونے سے کہ یہ ہوا ہے آپ کے تینور میں آپ سیکڑوں لوگوں کو کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر شد ہزار لوگ ڈال دی ہیں میں کنفرم نہیں ہوں بڑک کینڈیٹس تو ڈالے شہر میں ٹریول کر رہے ہیں تو ان کو کیوں یہ حق نہیں دیا گیا تھا اور کس نے جانبوچ کے ایک کنفرنٹریشن کی فضا پیدا کی جس میں مرنے پٹنے والا ایک طرف سیویلین شہری دوسرے طرف سیویلین پولیس والا مگر جن کے پلانز کامیاب ہو رہے ہیں وہ تو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ تو نون سیویلین انسٹیوشنز ہیں جبران حاصل کیا ہوگا دیکھئے اس حد تک میں ابھی اس سے پہلے ابھی آج ہی انفیکٹ میں اسلام آباد سے واپس آیا I was there for two days اب جاتے ہیں مختلف نو لوگوں سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے پچھلے مہینے میں تقریباً پورے پاکستان کی ٹور پہ تھا اپنے ایک پروجیک کے سلسلے میں ایک فرسٹریشن ہے ایک مایوسی ہے ایک اداسی ہے اور جیسے جیسے یہ دن قریب آتا جا رہا ہے الیکشن کہ یہ چیز بڑھتی جاری اور مجھے تو اب یہ ڈل لگ رہا ہے کہ کہیں یہ مایوسی جو ہے یہ کہیں وائلنڈ شکل اختیار نہ کر لے what are we going to achieve out of this دیکھئے اور یہ میں بالکل بھی لائٹ بورڈ میں یہ بات نہیں کہنا تاریخ بتاتی ہے کہ جن ملکوں میں جس کو اب ہم ہائیبرٹ کہتے ہیں یہ نظام ہوتا ہے کہ آدھی پونی ڈیموکرسی بھی ہوتی ہے اور سوا ڈیٹیٹرشپ والا محول ہوتا ہے یعنی کہ آپریشن ہے سپریشن ہے سفوکیشن ہے مگر تھوڑا بہت بولنی کی بھی جازت ہے پونٹ ڈیولپ بھی ہو رہا ہے فلو بھی ہو رہی ہے تو ایک اپینین بھی بن رہا ہے بیس پہ گراؤنڈ پہ ایسے ملکوں کی تاریخ کے اندر الیکشن اکثر سیول وارس ٹھگر کرتے آئے ہیں چونکہ عوام جب بھرپورت عداد میں ان کو پتا ہونا کہ آج سے سب نے نکلنا ہے اور سب نے کس در کا رخ کرنا ہے اور کس لیے رخ کرنا ہے سب نکلے ہی ایک سیفسی کام سے گھر پہ سکول جانے کے لیے دفتر جانے کے لیے فیٹری جانے کے لیے الگ الگ دفاتر جانے کے لیے سرکاری اور پرائیوٹ مساجد مدرسہ یہ ان میں نہیں بڑھ جاتے تمام تر لوگ ایک ہی جگہ کا رخ کر رہے ہیں شہروں کے اندر حلقوں کے اندر علاقوں میں محلوں میں پولنگ سیشن پر پانچ پانچ دس ہزار بندہ جا رہا ہے عوام کیا در ہوتی ہے کنفرنٹریشن ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کسی قسم کی ایسی کاروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ پولنگ لیٹ ہو گئی پولنگ روک دی گئی یا پولنگ کا عملہ باہر کر دیا گیا یا آپ کے گنتی کے حوالے سے کوئی مسئلہ کر رہے ہیں یا کسی نے دیکھ لیا کہ کسی کو جازت ہے ٹھپے لگانے کی یا چن چن کے آپ نے آپ پہ حرائز کرنا شروع کر دیا یا خبریں آگے کہ یہاں پائرنگ ہوگی وہاں پائرنگ ہوگی اللہ نہ کرے آٹھ فروری جتنا ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کو نصیب ہو جائے الیکشن تاکہ ہم آگے بڑھیں اتنا ایک خوف ہے کہ ہم ایک بڑے انسرٹن اور ونڈربل پیریٹ سے گزرنے والے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ ہم کسی بھی ایسی سازش کے نظر ہوں جو بالکل بھی نہ جمہور کے مفاد میں ہوگی نہ ملک کے مفاد میں ہوگی نہ آئین کے نہ ہماری آپ کی زندگی کے تو کوشش یہ ہے کہ پر امن فضاء کے اندر یہ الیکشن ہو جائے بٹھ ہم اس بارے میں کوئی گیرنٹی نہیں دے سکتے یہ ضرور پتا ہے ہمیں کہ جو بھی مقاصد ہیں غیر جمہوری قوتوں کے جو چاہتے ہیں کہ یہ عوام مایوس بیٹھ کے گھر بیٹھی رہے اور ہفتے کے فوری آٹھ پروری کو جمعیراز کی چھٹی بنائے کیونکہ ویگ ڈے ہے نا وہ بیٹھ کے بنائے گھر پہ الیکشن کی چھٹی یہاں پہ ہم کر دیں ملک جمہور آئین کی چھٹی جو لڑ لیں ان کو لیا ہے جیسے لے کے آنا ہے اور جیسے ہیں نا کہ سیٹے پارٹی بھی ہیں اس محول میں لیا ہے بھرپور تعداد میں اگر عوام باہر نکلے گی تو ریکنگ کرنا مشکل ہو جائے گی اور کئی پہ ناممکن بھی ہو جائے گی تو عوام کے اوپر یہ بوجھ ہے میں صرف پی ٹی آئی کے ووٹر سے مخاطب نہیں ہوں کروڑا تعداد کے اندر اس ملک میں نون لکھ کے بھی چاہنے والے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی چاہنے والے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کروڑ نہیں تو لاکھوں کی تعداد کے اندر جماعت اسلامی کے اور ٹیل لکھ کے بھی جانے والے لی ابھی پانچوں سب سے بڑا ووٹ بینک تھا بے شک بولانا فضل رحمان کے اچھی خاصی فالوں میں آپ جس پارٹی کو پسند کرتے ہیں حصہ لینے کے لیے باہر نکلئے پھر ووٹ دینے کا فائدہ کیا میں نے کہا یہی تو پلان کی کامیابی ہو گئی نا کسی نے ڈیسائیڈ کر لیا خدا کے لیے خدا کے لیے باہر نکلیں ہر ایک کو ہم یہی بول رہے ہیں کہ جی اپنے اس حق کا ضرور استعمال کیجئے ویسے میری ایک تھیوری اور بھی ہے مجھے لگتا ہے پولنگ والے دن پولنگ الیکشن آفس بھی یہ پولنگ سٹیشن بھی کوئی گیارہ بجے کھلیں گے پانچ بجے بند ہو جائیں گے ہو سکتا ہے یہ سب دیکھیں ہونے ہوئے بہت کچھ ہو سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو امید دلائیں ہم وسوسوں میں نہ ڈالیں ہم زکینی طور کے اوپر تفسرہ کر سکتے ہیں ان تمام تیر چیزوں پر جو ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو فنگرز پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ یہ میجز لیے گئے ہیں پھر ہمیں بار بار ضروری ہے باور کرانا اب جب صرف آٹھ نو دن رہ گئے ہیں الیکشنز کے اندر کہ خاص طور پر اس ملک کا جو ایک بہت بڑا ڈینامک طبقہ ہے جو نو جمان ہے جو پچھلے پانچ سال کے اندر اٹھارا کا ہوا ہے جس کی زندگی کا پہلا ہوا ہے کہ وہ باہر نکل کے اس رائٹ کو ایکسرسائز کرے اور تمام تر مشکل اور بندشوں کے باوجود کرے اور اس بلیف کے ساتھ کرے کہ واقعی میں اس بار موقع دیا جا رہا ہے عرباب اختیار چاہے کچھ بھی چاہیں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو خوف کی فضاء ہے جو ڈر کی فضاء ہے اور جو آپ تاثر اور پرپیگنڈا پیدا کرنا چاہ رہے تھے اور جو نکام ہوگے تو آپ نے فورس استعمال کی یہ نہیں چلے گا اور جب جب عوام کو موقع ملے گا وہ اپنے ذہن سے جو سوچتی ہے جو بولتی ہے وہ آکے ووٹ کے ڈبے میں بھی باہر کرے گی جبران یہ جو آپ نے بڑی زبدیز بات کی ہے وہی چیز جو عوام کی ریزسٹنس ہے اس الیکشن کو یونیک بنا دیتی ہے کمپیر ٹو دہ ٹو تھاوزن ایٹین الیکشن بکاوز اس وقت آپ کو اس لیول کی چلیں میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ نے بتایا تھوڑی در تھوڑی در سے پہلی الیکشن سے ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا لیکن ایون امنگ دہ نون لیگ سپورٹر آپ کو اس لیول کی موبیلائیزیشن نظر نہیں آئی تھی اگر میاں صاحب کو جب نکالا گیا تھا تو وہ ایک ریلی کر کے آنا چاہتے تھے اور وہ ایک فلوپ ریلی ہو گئی نون موبیلائیزیشن آپ کو نظر آئی تھی تو ہزار بیس اور اکیس کے اندر جب تباتر سے بائی الیکشنز پنجاب میں نون لیگ جیت رہی تھی جو آپ نے کہا تھا کہ مریم نواز کی شکل نہیں آئی گی ٹیلیویشن کو آپ اس چیز کو دیکھیں حسن کو دیکھیں جبکہ واضح ہو جاتا ہے کہ بے نظیر انٹی سیبلشمنٹ ہیں ہم کہتے ہیں عوام میں مقبول ہیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو اور سوال کرتے ہیں مجھے کیوں نکالا انٹی سیبلشمنٹ عوام میں مقبول ہیں ٹھیک اور جب خان صاحب کہہ رہے ہیں حقیقی ازادی اور غلامی نامنظور تو تاریخ میں وہ کبھی اتنے مقبول نہیں ہو جتنے وہ آج ہیں بے شک تو عوام انٹی سیبلشمنٹ ہے میں تو تھیسز ہی نکالا ہوں نہیں بلکل آپ پوائنٹ والیڈ ہیں تھیسز پر یہ ہوا بلکل ٹھیک ہے اس کے سمری تو کل خلاصہ یہ نکلا کہ عوام انہیرنٹلی انٹی سیبلشمنٹ ہے عوام سیبلین رول کی سیبلین سپرمیسی کی سیبلین کنٹینیوٹی کی ڈیموکرسی کی ہم ہی ہیں سپورٹر ہیں اس میں بلیف کرتی ہیں وقتی طور کے اوپر آپ جو فضاء بناتے ہیں ہمیں مہنگائی کی چکی میں پیس دیتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے چکروں میں گھما دیتے ہیں یا آپ یہ مار دھار کر دیتے ہیں یا ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی اشتہار چلا کے یا کیمپین چلا کے ہمیں ڈسٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے عوام یوں یوں ہو جاتی ہے کہ تھوڑا سا ڈسلوجن ڈسورینٹیشن سر پہ کسی نے مارا تو ہلکا سا چکر آیا مگر جب تھوڑا سا پانی کا نہیں پیتی ہے سانس لیتی ہے تو اس سے پتہ ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور وہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ نہیں کھڑی وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑی ہے بار بار عباب نے ثابت کیا ہے ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ میں ابھی محمد جبران ناصر ایسے کینڈیڈیٹ پی ایسے ایک سو دس پہ آتا ہوں میں ابھی لیکن جبران ایک آپ نے یہ نہ ہو کہ الیکشن ہو جائے ایسے چکر کے اندھر آپ آئیں ایسے بلکل آئیں گے بلکل آئیں گے ویسے ماشاء اللہ ڈسکاشن کافی لمبا کیس گیا لیکن آپ کے ساتھ گفتو کو میرے لیے بھی honestly speaking جبران i've been listening to you over the years and میرے لیے it's an honor that we i'm having a conversation with you so آپ کی محبت آپ نے during your conversation ذلفکار علی بھٹو والے case کا ذکر کیا as a lawyer who is totally into politics and all یہ یہ جو ایک رسم چل پڑی ہے کہ پرانے cases کو اٹھا کے کھول دیا جائے ایک بار پھر سے ہم نے دیکھا کہ جی فیضاباد والا case ہے اس کو بھی ایک طرح سے resurrect کیا گیا but for ذلفکار علی بھٹو case we are going long time back 1977 78 میں ہم جاتے ہیں یہ یہ آپ کو ڈگر کیسی دیکھتی ہے اس چیز کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے کہ میں نے پہلے بھی اس بہارے سے تفسرہ کیا ہے کہ ماضی کے مزار پر دیے جلانے سے مستقبل روشن نہیں ہوں گے خاص طور پہ جب حال میں آج میں آپ کے پاس موقع تھا ملک کی آنے والی دہائیوں کی تقدیر لکھنے کی میں ایکزامپل دے رہا ہوں لیونگ پلینگ فیلڈ کیس کی میں ایکزامپل دے رہا ہوں مسنگ پرسن کیس پٹیشن کی میں ایکزامپل دے رہا ہوں سمبل کیس کی میں ایکزامپل دے رہا ہوں ملٹری کوٹس کے کیس کی جس کا ابھی بھی اپیل کا فائنل ججمنٹ پینڈنگ ہے اور ہمیں امید ہے کچھ بہتری آئے گی وہاں سے تو یقینی طور پہ جب آپ یہ چیزیں اس محول کے اندر ریس کریں گے تو لوگوں کو اس کی کوئی ورث نظر نہیں آئے گی اور اس میں لوگ غلط بھی نہیں ہیں کیونکہ ماضی کے مسائل آپ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں بعد نہیں بھی ایڈریس کر سکتے ہیں زیادہ ضروری ہے آج پاکستان کی کیا ضرورت تھی کل پاکستان آنے والا آنے والا کل کیسا ہوگا تو جائے اس کی اس فکر میں پڑے رہے ہیں کہ پرانا کل کیسا تھا let us rewrite history ہم کر نہیں سکتے نا یقینی طور پہ جو فیصلہ بلا ذوکار علی پٹو صاحب کے حوالے سے ہے وہ ٹھیک ہے اب یہ ریفرنس کر کے وہ ایک ڈیکلیریشن دے دیں گے کہ ایک جوڈیشن مرڈر ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کیسے لکھے گی کہ ایک سابقہ بینچ انکلوڈنگ اس وقت کا چیف جسس جوڈیشن مرڈررز ہے یہ بھی آپ کو الگاباد سے نواز نہ پڑے گا نا یہ ٹائٹل تو دینا پڑے گا اور مجھے جہاں تک پتا ہے میری پریکٹس کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی بھی عدالت میں ایز اے پریسیڈنٹ چونکہ پریسیڈنٹ نظیر وہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے جس پہ میں ریلائی کرتا ہوں کہ جناب حضور اے والا مائلورڈ فلانا فلانا کیس میں فلانا فلانا فیکٹس بالکل وہی تھے جو میرے ساتھ ہوئے ہیں پس پارٹیوں کے نام مختلف ہیں تو اس وقت اس سچویشن کے اندر عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا قانون کی یہ انٹرپرٹیشن تھی یہ ترجمہ تشریح تھی آج وہی درگھٹنا وہی معاملات وہی حالات تھوڑا سا سٹار پلس بھی بیچ میں آگیا مسکرارٹ میں نے دیکھی آگیا دیکھو تربیت کا حصہ ہے ہم اس بیلٹ کے ہیں ہم اس بیلٹ کے ہیں تو تربیت کا حصہ کیا کرے تھوڑا بہت وہ بھی ہماری اردو پکڑے ہیں نہیں نہیں کوئی مستانی ہے بلکہ ایکچھوڑی اردو تو ہے ہی نورت انڈیا کی یہ بھی ریالیٹی ہے دککن ہے یا نورت انڈیا جاوید اقتل صاحب کی اچھی بات ہے کہ ریجنز کی لینگویج ہوتی ہے ریلیجنز کی لینگویج نہیں ہے بہت پیاری بات تھی بلکل تو یہ ہم کہاں تھے ہم پرانے کیسز کے حوالے سے بات ہے درگھٹنا کسی اور کے ساتھ اگر ہو جاتی ہے ہو جائے تو نظیر ہوتی ہے اگر وہ معاملہ ہو جائے تو آپ وہی فیصلہ ملے لیے بھی کیجئے چھیک ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی عدالت نے کوئی وکیل اپنی حمایت کے اندر ذالفقار علی بھٹو کے اس کا حوالہ دے رہا ہے یہ عدالت اس کی طرف توجہ بھی دے رہی ہے it is noted and recorded in our practice as a bad precedent ٹھیک ہے مجھے بتائیے پاناما کا decision کتنی بار کوٹ ہو گیا سپریم کوٹ نے ہی پاناما کے فیصلے کو کتنی بار ریفر کر دیا خود اس سے آنکھیں چھوڑاتے ہیں خود اس سے مو چھپاتے ہیں یہ پریسیڈنٹ فیسی سٹانڈ نہیں کرتے یہ ایک politicking بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت اس چیز کو ریس کرنا ایک بتا دینا کہ جی دیکھیں ہم انٹی اسیبلشمنٹ فیصلی بھی تو کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے مہر لگا دی پرویز مشرف کے مرنے کے اتنے سال بعد کہ اس کو فانسی دینی چاہیے تھی اور وقاسٹ صاحب صحیح کہتے ہیں جی ہے تو وقاسٹ صاحب جو ہے وہ یہ ججز کے لیے بڑا ایک اس میں لیسن بھی ہے تمام عرباب اختیار کے لیے کیا اگر آپ صحیح کام کرو گے تو آپ کے گزرنے کے بعد بھی آپ کا لیجنڈ یاد رکھا جائے گا کہ کیا بندہ تھا کیا کام کر گیا تھا تو وقاسٹ صاحب ان سے بچھڑ گئے کووٹ کے دوران انگر اتقال ہو گیا اور ایک اچھے جیف جس سے پشاور ہائی کورٹ کے بڑا مقصان ہوا ہماری چوڑی شریف کا مگر آج ہم یہ مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ جو فیصلہ انہوں نے لکھا تھا وہ صحیح تھا اور جو مظاہر نکری صاحب نے لہور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو رد کیا تھا وہ غلط تھا آج آتے ہیں آپ ذرا پی ایس ون ون زیرو محمد جبران ناصر ماشاءاللہ انتخابی نشان مائکرو فون اب مائک صاحب مائک چلیں مائک اپلیکیشن لانچ کیا آپ نے جی بالکل تو ابھی تک میرے خواہد جب تک شاید یہ اپلوڈ ہمارا انٹریو ہوگا تب تک وہ اپ سٹور پہ آویلیبل ہوگی گوگل پلے سٹور پہ لوگ منیفیسٹو لانچ کر رہے ہیں میں سلوشن لانچ کر رہا ہوں میں منیفیسٹو کی ریلائیزیشن لانچ کر رہا ہوں لوگ سے بتا رہے ہیں آپ کا منشور کیا ہے میں کہہ رہا ہوں میرا منشور استعمال کر کے دیکھو اس اپ میں ہے کیا جبران ایک تو اس کا نام بتا دیں جن کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہو دیکھئے عوام کی آسانی کے لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہے عوام کی اپ یہ میرے ہلکے پی ایس ایک سو دس کی عبادی کے لیے شہریوں کے لیے رہائشی اور ووٹس کے لیے مقصود اپ ہوگی اگر میں منتخب ہوتا ہوں تو اس اپ کو انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر چکے گوگل پہ اپروول آئے گا تو یہ پبلش ہو جائے گی آپ جب اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ جیسے کسی بھی اور پروفائل کسی اپ پر پروفائل بناتے ہیں پوٹ پانڈا پہ OLX پہ داراس پہ آپ اپنی پروفائل بنائیں گے اور ہم ایک ایڈابٹیبلیٹی ہوتی ہے نا ہم آدھی ہیں کچھ انفرمیشن شیئر کرنے کے جیسے ہمارے گھر کا پتہ ہمارا نام ہمارا فون نمبر ہماری جیو لوکیشن ہم اپس کو دیتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی محصول ہوگی ہم مزید وضاحت کے لیے آپ سے آپ پر شناختی کارڈ اگر آپ اٹھارہ کے ہوگئے اور اپنے سمارٹ کارڈ اٹھارہ سے کم بھی بنتے ہیں آپ کی ایک بجے پروفائل بن گئی تو آپ کے پاس ایک منیو آئے گا amongst other منیوز شکایت کی نویت ہے کہ آپ کو گیس کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے لائن ٹوٹ گئی ہے روڈ خراب ہو گئی ہے گٹر اُبل رہا ہے خمبہ گر رہا ہے یا کوئی تھانے سے آپ کو حراسمنٹ ہے کوئی تشددد ہے یا حب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی پتشدد واقعہ ہوا ہے یا معاشرے میں کوئی حراسمنٹ ہوئی ہے آپ نے دیکھی ہے یا کوئی دیگر کمپلینٹ آپ کی ہو آپ وہ کمپلینٹ پر کلک کریں گے پھر آپ کی آسانی کیلئے اپ آپ کو چار آسان آپشن دے گی کہ بھائی اگر آپ لکھنے میں اتنے فلوئنٹ نہیں ہیں کہ آپ لکھ سکیں آپ کو نہیں سپیلنگز وغیرہ یادیں لٹرسی اتنی نہیں ہے تو آپ وائس میسج ریکارڈ کر لو یا آپ اپنی ویڈیو بنا لو بسلے کی ویڈیو بنا لو یا تصویر کھیج کے ہمیں پھیج دو ہمارا کال سنٹر پھر آپ سے رابطہ کر کے ایک تو فوراں اسی وقت جب آپ سمیٹ کریں گے آپ کو ایک ڈیجیٹل ٹائم سٹائمپ کے ساتھ ایک پرچی آ جائے گی کہ جی اس تاریخ کو اتنی بجے آپ کی شکایت ایم پی اے کو موصول ہو گئی سٹامپ مل گیا ریسیونگ گا گر بیٹھے بیٹھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایم پی اے کا دفتر کھاں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمارا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا اس میں ہم آپ سے رابطہ بھی کریں گے تو ہر کال سنٹر کہ جی آپ کی ایک ٹرپلین ہے اس کو ویریفائی کرنے اور پھر اس کے اوپر اپ ڈیٹ ڈیپینڈنگ کے اس کی حساسیت کیا ہے اگر کوئی تشدد کا واقعہ تھانے کا مسئلہ ہے تو سنس بنتی ہے کہ آپ ویدن ٹو آورز رسپونٹ ٹائم دیں اگر کوئی سڑک خراب ہو گئی ہے یا گٹر کی نالی ٹوٹی ہے تو آپ اس کو فورٹی اٹھ آورز تک رسپونٹ ٹائم دے سکتے ہیں تو ہمارا جو ونڈو ہے وہ ٹو آرز اپ ٹو فورٹی اٹھ آورز ہے اس میں آپ کی شکایت کے لئے یا ہم آن گراؤنڈ موجود ہوں گے یا اگر کسی محکمے سے کوئی چیز اپروف کروانی ہے تو آپ کی شکایت کو کمپلینٹ لیٹر ہیڈ ایم پی اے کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے مسئلہ عدیل کا ہوگا مگر ایم پی اے کا لیٹر ہیڈ استعمال ہوگا کہ جی میں اپنے اس رہائشی کے ووٹر کے بحاف پر لکھ رہا ہوں اس محکمے کو آپ کو وہ کاپی بھی اپڈیٹ ہو جائے گی آپ کے ذریعے کہ اب آپ کا مسئلہ ایم پی نے ٹیک اپ کر لیا جب تک کہ وہ سولو نہیں ہوتا ہم اس سے لگے رہیں گے جھٹے رہیں گے یہ ایک آسان پہلو ہے ایکسیسیبیلیٹی کا کیونکہ میں نے میڈل مین باہر کر دیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں اور آپ اگر آج آپ کا موڈ ہو کہ ہم سیاست کرتے ہیں ہم سیاست میں نئے نئے آئے ہیں آپ اگر کسی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو اس پارٹی کا ایک سرکچر اگزیسٹ کرتا ہے کالونیز میں اور اگر آپ ازاد ہیں تو آپ تب بھی اپنا ایک ازاد سرکچر بنائیں گے وہ یومن بیس سرکچر ہوگا تو جب بھی آپ کسی بھی معاشرے سے اچھے برے پوش غریب کوئی بھی قسم کا معاشرہ ہو آپ کبھی بھی انسان کے باعث اس سے نہیں لے سکتے چاہیے تو جو بھی آپ نے نمائندہ وہاں سے دیکھا یار مجھے اپنے مسئلے گلی محلے کے بتاؤ تو کچھ لوگوں کے مسئلے وہ بتائے گا کچھ کے نہیں بتائے گا ہم چاہتے ہیں ایکل ایسیسیبیلیٹی نو میڈل مین ڈیریکلی ہر ایک ووٹر ڈیریکلی ایم پی ایسے گنیکٹڈ ہو اور اپنا مسئلہ بتا سکے اور ڈیجیٹلی ریکارڈ کروا سکے ہم بات کر رہے ہیں ریال ٹائم ریپیزنٹیشن کی ریال ٹائم ریپیزنٹیشن کیا ہوتی ہے کہ آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں فرض کریں میں ایم پی ایو مخمتخب ہو گیا ہوں کہ جبیان آج آپ کے حلقے کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو میرا ڈیش بورٹ مجھے چارڈ بتا رہا ہوگا گلی محلہ وائز کہ یہاں سب سے آدھا شکایتیں اس اس محلیت کی آئی ہیں تو میں آپ کو ریال ٹائم ریپیزنٹیشن دے سکتا ہوں آپ میرے وزیر بھی ہو سکتے ہیں اس سندھ میں آپ چیف منسٹر بھی ہو سکتے ہیں اس سندھ کے یا اگر مجھے پارلیمنٹ سے نہیں مل رہا تو میں میڈیا پہ جا کے آپ کوئی مینڈسی میڈیا انکر ہو سکتے ہیں یا پوڈکاست بھی بڑی وائرل ہیں یا میں عدالت لے جاؤں اور آپ جج ہو سکتے ہیں اور میں مقدمہ رکھ سکوں پروف کے ساتھ نا صرف یہ میری اکاؤنٹیبیلٹی کرے گا کہ مجھے کتنی شکایات محصول ہوئیں اور میں نے کتنی حل کی اور میرا پرفارمنس آڈٹ ہو رہا ہے یہ ڈیٹا اور پیرڈ آف ٹائم ہر ایک محکمے کی کارکردگی میری کنسٹوینسی میں ریکارڈ کر رہا ہوگا چونکہ شکایتیں بتا رہی ہوں گی کہ کون کون سا محکمہ میرے حلکے میں کہاں کہاں غافل ہے اور کہاں کہاں ایکٹیو ہے چونکہ یہ سٹارٹ اپ پاکستان ہے تو ٹکنالوجی میں آپ بلیف کرتے ہیں اب ہم پھوڑی ڈیٹا کی بات کرتے ہیں اس کا جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے جو مجھے بڑا ایکسائٹ کرتا ہے اور میری خواہش ہے یہ سیکنڈری باتیں میں جیتوں نہ جیتوں میں اگر اس کیمپین کے ذریعے اس ایپ کا موڈل اور آئیڈیا مین سٹیم کر پایا اور کل کو متحدہ و قومی مومنٹ جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کراچی میں اس کا اطلاق کرتی ہے اور سرویس ڈیلیوری سیاسی سطح پر بہتر بناتی ہے تو میں اس کو اپنی جیت مانا ہوں ٹھیک ہے بے شک آپ میرا کوئی پلیک لگائیں یا مجھ سے فیتہ کٹوائیں یا نہ کٹوائیں ڈیٹا کی خوبصورتی یہ ہے کہ آج آپ کسی بھی جتنا بھی کوئی باکمال باخبر ایم پی ایم اے میں نے ہو اس کو بلا لیجیے یہاں بٹھا لیجیے ابھی دن رہ گئے ہیں آٹھ فروری تک اور پوچھئے اپنے ہلکے کے سٹائٹس پتائیں آپ کے ہلکے میں کتنے بیروزگار ہیں اس کو نہیں پتا اس کے سٹائٹس نہیں ہیں آپ کے ہلکے میں کتنے گرائجوٹ ہیں اس کو نہیں پتا آپ کے ہلکے میں کتنوں کو کرانک ڈیزیزز ہیں اس کو نہیں پتا آپ کے ہلکے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو لون کی ضرورت ہے وہ کرزے میں ڈوب رہے ہیں سفید پوش ہیں آپ کے حلقے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو فوڈ بینکس کی ضرورت ہے دہاڑی داروں کا گزارہ نہیں ہو رہا یہ ایپ ہمیں ہمارے ووٹرز کی نیڈ جاننے میں تو سرویز مدد کرے گی نا صرف یہ کہ ہم جان پائیں گے کہ ان کی نیڈز کیا ہیں حکومتی انفرسکچر یا پرائیوٹ انفرسکچر اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم سپیسیفک انٹرونشن کر سکتے ہیں پرپوسفل انٹرونشن کر سکتے ہیں تاکہ ہم میکسمن آوٹپٹ اپنی عوام کے لئے لے کی آئیں تو آسان الفاظ میں پاکستان کی پہری دیجیٹلی کنیکٹڈ موڈل کونسیٹوینسی بنانے کا خواب ہے تاکہ جو خواب میں پوری سندھ کے لئے دیکھتا ہوں میں کم سے کم پہلے اپنے حلقے میں پورا بھی کر سکوں اور بائی کمپٹیشن بتا سکوں بڑی پارٹیز کو کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں جبراہن ای تنگ میکرو لیول پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سیٹیزن پورٹل بنا کے کچھ ایسی کوشش تو کی تھی سیٹیزن پورٹل وز ورکنگ ایک تو میں نے بڑی ویورٹ سی کمپلینڈ کر دی تھی کہ وائی ڈونٹ بھی ریکنگنائز آرمینیا پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے وہ ایسی میں نے کہا ٹیسٹ کرنے کے لئے کی تھی لیکن وہ فورن منسٹری تک پہنچی تھی لیکن کافی سارے میں جانتا ہوں کچھ اس طرح کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو کہ ان کا کامی یہ تھا ایک زمانے میں کہ وہ سیٹیزن پورٹل کو کمپلینڈز بھیجا کرتے تھے اور پھر جو اس کا ریسپونس ہوا کرتا تھا وہ شیئر کیا کرتے تھے اینی انسپریشن فرام ڈاٹ کونسپ یا یہ آپ کہتے ہیں یا میرا آرگینک کی آئیڈیا تھا دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے ایڈمیٹ کرنے دیجئے کہ سیٹیزن پورٹل جو ہے ایک بہت اچھا ایک نظام تھا آئیڈیا میرا آرگینک کیوں میں اس سے بعد میں آوں گا سیٹیزن پورٹل جہاں پہ افیکٹیف تھا دراصل وہ کے پی تھا چونکہ دیکھیں اٹھاروی ترمیم کے بعد کہ سارے ہماری عام روز مرہ کے مسئلے ڈیوالف ہو گئے جب کے پی حکومت نے سیٹیزن پورٹل استعمال کیا تھا اور لاغو کیا تھا میرے خالمس کی کارکردگی بہت بہتر تھی جب وہ وفاقی سطح پہ پی ایم ہاؤس میں گیا تو وفاق کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے جہاں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی صبح صبح میں بھی پنجاب میں یا کے پی میں وہاں اگر وہ کوئی حکمات یا ڈیریکشن بھیجتے تھے جو چلے اس پر کوئی آپ فالو بیک ایکسپیٹ کر سکتے ہو برسن میں آپ کی حکومت نہیں تھی تو آپ سیٹیزن پورٹل جو وفاق سے رن کر رہے تھے اس سے فیڈرل ڈپارٹمنٹس کو آپ کی کمپیٹنٹس جاتی تھی آپ ریکویسٹ اور کمپیٹنٹ میکنیزم پروونشل ڈپارٹمنٹس کو کرتے تھے بٹ دیوار نوٹ باؤنڈ تو ریپلائی تو یو فاردر مور سیٹیزن پورٹل کے اندر جو ایک ریالیٹی ان ٹرمز آف میکنیزم تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ کی کمپیٹنٹ محصول ہوئی ہم نے آگے دپارٹمنٹ کو فورڈ کر دی فورڈ کرنے کے بعد میرے خال میں وہ ایک ہفتے بعد اس دپارٹمنٹ کو فون کرتے تھے جو بھی اے سی ڈی سی پلانا ہے اور اس کو کہتے تھے بھائی اس شکایت کا کیا ہوا اور اگر اے سی ڈی سی کہہ دیتا تھا کہ جی we are looking into it تو آپ کو اپڈیٹ ملتا تھا کمپیٹنٹ ریزولڈ برکاوز ان کا ریزولیشن میکنیزم تھا کہ ہم نے مطالقہ دپارٹمنٹ کو متوجہ کر دیا چھیک ہے it did not necessarily mean کہ problem solved ہو گیا plus they were never intending on doing surveys in it میری جو inspiration آئی اس کی وہ آئی تھی کہ ہمارے پاس کراچی میں introduce ہوئی تھی سندھ ریلیف ایپ کراچی ریلیف ٹرسٹ کے جانب سے کووٹ کے دوران کہ جو جو انجیوز distribution کھانے کی کووٹ میں کر رہی ہیں وہ تمام ان سفید پوش خاندانوں کو گھر کی دیلیز پر جا کے کھانا ڈیلیور کریں اور فیملیز کو register کرائیں کیونکہ اگر یہ لوگ ڈاؤن ایک مہینے سے دو تین مہینے کا ہو گیا تو ان خاندانوں کو repeat visit بھی چاہیے ہوگا اسی راشنیٹ کا تو جب ہم نے پہلی بار ساڑھے پانچ ہزار خاندان اپنے ہلکے میں cover کیے ان کے گھر کی دیلیز پہ جا کے ان کو راشن ڈیلیور کیا اور ان کو جیو ٹیک ڈالا تو ہمیں ضرورت پڑتی تھی مقامی لوگوں کی جو ہمارے رائیڈرز کو گائیڈ کریں کہ فلانا گلی فلانا محلہ فلانا ڈھابا فلانا چوک فلانی مسجد کدھر ہے فلانا سٹور دودوالا کدھر ہے جب جیو لوکیشن آگئی تو سیکنڈ ٹائم میری ٹیم جو ہے وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تھی صرف رائیڈرز ہوتے تھے وہ خود ہی آزاد تھے نہ کوئی لوکل کارڈینیٹر نہ کوئی لوکل رائیڈر وہ اسم نے نکل گیا انہوں نے موبائل کی لوکیشن دے کی گھر جا پہ دلو دلیور کر دیا اور پروفائل اپ میں آلیڈی تھی بندے کا شناکتی کارڈ فون نمبر موبائل پہچان لیا کام ہو گیا ٹھیک تو دارڈ ایفیشنسی جو میں نے ہلکی کی سطح پر ڈیپلوئی کی ٹھیک توٹ می کہ ہمارا سروے بھی ہو گیا نا کووڈ میں کہ وہ کون سے خاندان ہیں جو ہٹ ہیں موس سب سے زیادہ افیکٹی ڈین سے جبران دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پی ایس ایک سو دس ازیوم ایک آربیٹری سناریو ہم دیکھتے ہیں جس میں آپ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں ون فائنڈ مورننگ آپ کو بلاول بکٹو زرداری اور وہ کہتے ہیں جبران میں چاہتے ہیں کیونکہ جو بھی ہو کہ پیپلس پارٹی سندھ میں جیتے گی حالا جو بھی ہو کچھ بھی ہو ان کو ہرانا زرہ مشکل ہے یہاں سے یہ گفتگو ہو چکی ہے کچھ سال پہلے اچھا ہو چکی ہے ملکہ ایسی جیسے آپ نے کہتا ہے گفتگو ہو چکی ہے رو برو بھی ہو چکی ہے منع کر دیا آپ نے جبران آزادی فلائی کرنے کا ارادہ ہے بیش میں پی ٹی آئے کا بڑا آیا تھا جب آپ نے پی ٹی آئے کے بہت خواہش آئی تھی کیونکہ سلمان اکرم راجہ جب آئیتے تو سننے میں آرہا تھا کہ جبران ناصر بھی شاید بھئی دیکھئے یہ کم لوگوں کو پتا ہے شاید آپ کے یہ پاڈکاست لوگوں کو پتا چلے کہ میں دونوں بیلٹس ٹیپر پہ تھا این اے کی اور پی ایس کے این اے زو سے اکتالیس اور پی ایس ایک سو دس میں این اے کا الیکشن نہیں لڑا صرف پی ایس پہ اپنا آپ کو فوکس کر رہا ہوں اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ میں سروس جلیوری کا میکانیزم پی ایس کی سطح پہ بہتر اتار سکتا ہوں دوسرا یہ کہ این اے کی سطح تک قرم شہر زمان صاحب جن حالات سے گزرے ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کم سے کم کھڑے رہے ہیں جہاں بہت سارے لوگ چونکہ میری حلقے سے افتاب صدیقی صاحب امران اسماعیل صاحب غائر ہیں نہیں نظر آتے تو برد جہاں تک پی ایس ہے وہاں پہ میں کسی اور انسان سے واقف ہی نہیں ہوں جس کا سیاست میں میں نے کبھی پہلے نام سنا ہو یا کچھ ذکر سنا ہو یا کام دیکھا ہو تو جس بکاوز اگر کوئی پارٹی کنٹس کر رہی ہے اور کسی کو بھی اسے دیپوٹانڈاڈاڈا رہی ہے وہاں کروڑا رہی ہے تو میں نمی پرسپیکٹ ان انڈیویجوڑی اور اور وہاں کرڒوڑی پہ کیا لگھائی ہے تو میرا فوکس پہ پی ایس پہ کیونکہ ایس کی مورٹیوڑی ساتھوں مجھے پتا ہے کہ اوڈیویژیوڈیوڈزیوڈ دوز ہپن پیپلس پارٹی کار جماعت اسلامی کار اور نون لی کا مگر پی ایس پہ وہ میرا بھی مقابلہ کرے کیونکہ میرا بھی حق ہے نمائنگی کا بالکل ہے اور آپ جیسے لوگ پولٹکس میں آرہے ہیں بہت اچھی بات ہے تو کیا پوسیبلیٹی ہے کہ ساتھ فروری کو جبران ناصر ٹوٹر پہ آکے ایکس پہ آکے میسج دیتے ہیں کہ میرے حلکے جو میرے جو سپورٹر ہیں وہ نیشنل اسیمبلی میں پی ٹی آئی کو ووٹ کریں یہ پوسیبلیٹی ہے میرے حلکے کے اندر جو ووٹرز ہیں وہ جس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا ابھی بھی چلے جائیں گے میری ٹوٹر پہ چلے جائیں گے اس ویڈیو میں میں اپنے موز سے کہیں نہیں کہہ رہا کہ مائک کے نشان پہ ووٹ کریں میں ساری جو بات کروں گا اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو میں ساری وہ باتیں کر رہا ہوں جو میوسی پی ای ٹی آئی کے ووٹرز کو پھیلائی جا رہی ہے میں بات کر رہا ہوں اس پہ پیغام کے اندر کہ بھئی کیسے سیکنڈر سپوزر کے ساتھ کیانڈریٹس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا انٹرنیٹ کیسے بند ہو رہا ہے آرٹی ایس بند کرنے کا کیسے بشخصہ آ رہا ہے سڑکے بند کرنا تو آپ باہر نکلئے تقدیر لکھیے آپ وہ ڈالی ہے تو میں اپنی اس حوالے سے تو اپنی سپیسیفک بات نہیں کرتا بٹ یہ ڈیفنیٹلی اناؤنسمنٹ تب ہوتی ہے جب پارٹیز کو بیٹھ کے ایک الائنس ریچ کر لیں اگر پاکستان تحریکین صاحب کہہ رہی ہے کہ پی ایس کے اوپر اچھا کینڈیٹلی جبران ایسی وجہ سندھ حکومت میں ہونی چاہیے سندھ اسمبلی میں ہونی چاہیے وہ آناؤنس کریں ہم بھی کچھ آناؤنس کر سکتے ہیں پر یہ ڈسکشنز تب ہوتے ہیں جب ساسی پارٹیز بیٹھے ہیں اور اس کے لئے یہ سب یہ نہیں ہوتا گیا گی ون ٹیک ہو گیا افکارس ہم بیٹھیں گے تو کوئی لائے عمل بھی ترتیب دیں گے پیپلز پارٹی کو منع کیوں کر دیا تھا میں پیپلز پارٹی کے سیاسی ڈھانچے سے اتفاق نہیں کرتا میں نے اگر ایک پارٹی جوئن کرنی ہے جس میں مجھے پہلے پتا ہے کہ میں بیس سال جب سرف کروں گا تو جو نیا فرزند ٹھیک ہے جو دختر ہوں گے یا پرخوردار ہوں گے مجھے ان کے آگے سرنگوہ ہونا ہے تو میں تو آلڑی منٹل سٹاگنیشن کی سٹیٹ میں چلا گیا صحیح ہے کیونکہ میں جس نویت کا انسان ہوں میں جمہوریت ہر جگہ قریب کروں گا ٹھیک ہے اور میری سیاست جب میری سیاست کی طرف جو میرا ایشٹلیس پبلک پیزنٹیشن رہی ہے میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں اپنے آپ کو کسی چھوٹے منی کلٹ میں کنورٹ کروں تو آئی ٹرائے کہ میں اپنی سیاست بھی یومیلیٹی کے ساتھ کروں ہمبل رہ کے کروں میں اس لئے نیم کالنگ بھی نہیں کرتا میں ایک مقصود قسم کی زبان استعمال نہیں کرتا سیاست میں میں جتنے بھی حریف ہوں اور انہیں جو کچھ بھی کیا ہو کوشش کرتا ہوں میری آپ جناب والی گفتوئی ہو تو ای بس پارٹی کا ایک ایشو تھا دوسرا مجھے بتائیے کہ اگر میں آج کھڑا ہوا ناظم جھوکیوں کے لئے انصاف مانگ رہا ہوں پاکہ سوال کر رہا ہوں جام کریم کے پاس ٹکٹ کیوں ہے تو آپ مجھے بتائیے کیسے ہوتا اینے دوسرا اکتال اس پہ جبران ناصر اور اس والی اینے پہ ملیر کے جو ہے جام کریم ہم تو آپس میں لڑڑے ہوتے اور پارٹی کو اگر میں دیکھتا کہ اس جام کریم کو کیسے فسیلیٹیٹ کیا گیا کیسے اس کو ائرپورٹ پہ دوسرا بھائی وزیر ویلکم کرنے گئے جب یہ مفرور تھا کیسے اس وقت مرتبہ وہاں میئر جو ایڈوائزر لو تھے ان کی گاڑی میں بٹھا کے ان کو ائرپورٹ لے کے آئے ہائی کورٹ لے کے آئے اور پہ کیسے بیل ملنے کے بعد ان کو اجرک پھنایے گی ایڈیشنل ٹرنی چلنے کی دفتر کے اندر تو جس پارٹی کے اندر آپ اتنا بھی مورل کرج نہ چھوڑیں کہ اس کے جو پڑھے لکھے ممران ہیں یہ کہ ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے اپنی کمزوریوں کے لیے اپنی فیوڈل سکچر کو جو آپ نے ہوسیج رکھا ہوئے پارٹی کو بٹ میری گاڑی میں تستعمال کرو میرا نام مت تستعمال کرو میں کمزے کم within party social by accord کر سکوں آپ ہر ایک چیز کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بڑے صاحب نے کہا ہے تو میں disagree کرتا ہوں اس سے اور دوسرا میں یہ طریقہ نہیں دیکھتا سیاست کا کہ ہم نے صرف اس لیے privatization نہیں کرنی کیونکہ ہم نے مہک میں رکھنے ہیں اپنے ووٹرز کو نگیاں ماتنے کے لیے تو بے شک سٹیل میں لاتداد لوگ بھوز جائیں اتنے جہاز نہ ہو جتنے ہر جہاز کے اوپر کرو گسا دیں پیا یہ کے اندر refinery کے ساتھ نیشنل ہم نے کیا کیا تھا تو یہ تو انہوں نے سیاست کے دھانچے رکھے ہوئے ہیں اب تھوڑا بہت public private partnership میں گئے ہیں تو تھوڑا ہلکا پھلکا کوئی معاملات تھر بھی بہتر ہے کہ وہ protect بہتر ہو گیا ہے مگر اس کے پیچھے جو labor ہے جو force ہے اس کی improvement ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا یہی بلاول والی call آپ مضیوم کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف ساتھی ہے آپ کو what is your take on PMLN politics نواز شریف دیکھیں میں چوتہ election لڑا ہوں ماشاءاللہ اور اگر میں نے اتنا نام کمالیا ہے کہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ جی podcast کے بعد podcast کم سے کم کراچی ایسے علاقے میں جہاں پہ برادری پہ election نہیں لڑا جاتا بے شک وہاں پہ individual کا تھوڑا weight matter کرتا ہے ہاں سب اگر ticket لگ جائے تو سونے پہ سوہا گا میرے پیچھے share آ جائے یا تیر آ جائے یا بلا آ جائے اب تو خیر پتا نہیں بلا گھدہ رہے تو یقین ان ہو چکا ہے یہ طریقہ انصاف کے ساتھ ماضی میں بھی متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ماضی میں بھی people's party کے ساتھ ماضی میں بھی اور noon league کے ساتھ ماضی میں بھی and let me say it کہ میں یوں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے offer key one minute ٹھکرا دی میں یوں کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا grateful ہوں بڑا humble ہوں کہ جی آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کو لگا کہ مجھے آپ کی party میں آنا چاہیے آپ کی party کا ticket مجھے ملنا چاہیے مجھے آپ کی party کا election نڑنا چاہیے چاہیے وہ 2015 کا local government election کی بات ہو یا وہ 2018 کے اندر عام انتخاب کی بات ہو مگر میرا نظریہ آپ سے مختلف ہے اس لیے میں آپ کی party join نہیں کر سکتا تو عزت اور احترام کے ساتھ یقینی طور پہ اگر کسی نے مجھے بے شک کھلے میدان میں یا بند کمرے کے اندر ایک invitation دیا ہے کہ یہ میرا گھر ہے یہ میری party میرے گھر میں آؤ تو میں یہاں بیٹھ کے ایسے تو بات نہیں کروں گا نا کہ invitation لیا اور میں نے یوں پھین گیا تو بہت ہی بہت ہی بہتہ قسم کی بات ہوگی انہوں نے عزت دی تھی میں نے اسی عزت کے ساتھ ان سے انکار کر دیا کہ ہمارے راستے الگ الگ ہیں انشاءاللہ مل کے ویسے ہم کام کرتے رہیں کہ ایک ہی سماج کا حصہ ہے جبران good luck to you بہت مزہ آیا بات کر کے اور مجھے انداز ہے کہ اب ہم رات کے ایک اگلے پہر میں وہ داخل ہو چکے ہیں تو ہم آپ کو بھی چھٹی دیتے ہیں ہم نے دو تاریخیں ساتھ گزار رہا ہے ہم نے دو تاریخیں ایسی بالکل ہوا ہے but thank you so much for coming and good luck to you بہت شکریہ چالیں جی thank you so much I hope آپ لوگ نے بھی اس گفتگو انجوائے کیا ہوگا جبران کے ساتھ آج جبران ناصر کے ساتھ پی ایس 110 ہے ان کے حلقے کا نام اور انتخابی نشان ہے مائک so مزدار گفتگو ہوئی I hope آپ لوگ نے بھی انجوائے کیا ہوگا اور اسی طرح ہماری اس الیکشن کی سیریز میں ہم اور گفتگو لے کر بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئیں گے سٹارٹ اپ پاکستان کی اس پاڈکاست سے اپنے میز بان عدیل ازر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ